ہم چلتے ہیں اپنے پیر کی طرف ہم اسکلپنگ کرنے کی کوشش کریں گے آج ایم ٹی فائی پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم ٹی فائی پر آج ہمارا پیر ہے این ڈی 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 ایس ڈی اس سے پہلے چلتے ہیں مارکٹ کی مغز کو چیک کرنے کے لیے ٹائم فریم کی طرف سب سے پہلے ہم جائیں گے ڈی ایس کے ٹائم فریم پر مارکٹ کی مغز کو چیک کرنے کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ ڈی ایس کے ٹائم فریم پر عليít ب útil ہور ٹورفیر شأ aun ٹا مجھد ٹا مجھد کیلئے ہیں ڈا تان ٹا مجھد ٹا م tonight پا آر سوو شخص ٹا مجھد ٹا مجھد سمپلوض ٹا مجھے اور وہ لطیاب جاتے ہیں ساعت وہ م30 کی تجالی م30 کی تجالی اب ہم جائیں گے ہم 15 کے ٹائم فریم پر اور چیک کریں گے مارکٹ کس طرف موف کر رہی ہے سب سے پہلے ہم اس کی سپورٹ میئر کریں گے ہوریزونٹر لائن لے کر یہ اس کی سپورٹ ہے اور اب ہم اس کی ریزسٹنس کو میئر کریں گے یہاں پر 0.68314 پر اس کی ریزسٹنس ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ٹرینڈ لائن کو دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کس طرف موف کر سکتی ہے چانسز ہیں کہ مارکٹ انٹریڈی ٹریڈن کے اندر اسکیلپنگ کرتے ہوئے اسکیلپنگ کے پیریڈ میں اپ ٹرینڈ کی طرف جائے گی اور مارکٹ کی موف اپ ٹرینڈ کی طرف ہو سکتی ہے ایسا بلکل پوسیبل ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ پہلے اپنی سپورٹ کو ٹچ کرے اور اس کے بعد یہ یہاں سے موف کرے جو کہ بلکل پوسیبل ہے یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مارکٹ میں موف کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کہاں پر انٹری لینی ہے سکتے ہیں it will be beneficial for you wishing you best of luck for your trade in any situation یاد رکھیں کہ آپ کی ایکویٹی بڑی ہونی چاہیے thank you